السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے بہت خوش ہوں گے بہت مزیمیں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا مارننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں جو کہ میرے لئے بہت پرسنل ٹائم ہے اور یہ ٹائم مجھے پورے دن کے ٹائم میں سے سب سے اچھا ٹائم مجھے یہی لگتا ہے تو یہاں پہ میں تحاظت سے شروع کرتی ہوں کبھی چار بجے اٹھتی ہوں کبھی ساڑھے تین بجے یا کبھی ساڑھے چار بجے ڈیپینڈ کرتا ہے سونے کے اوپر جیسے سوتی ہوں نا اس حساب سے پھر میں اٹھ جاتی ہوں اور تحاظت پڑھنے کے بعد میں ایک گلاس کرن پانی لیتی ہوں اس کے اندر شہد میکس کرتی ہوں تھوڑا سا اور یہ دھنکنا میں ڈیلی نہیں لیتی ہوں کبھی کبار لیتی ہوں کبھی سکیپ کر جاتی ہوں اگر من نہیں ہوتا ہے تو ویسے اس کو ڈیلی پینا چاہیئے یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے توھیر میں بول رہی ہوں میں خود بھی کبھی کبھی اس کو نہیں لیتی ہوں لیکن اس سے ڈیلی پینا چاہیئے بہت اچھا ہوتا ہے اور پانی پینے کے بعد پھر میں آ جاتی ہوں اپنی جانماز پہ قرآن پڑھنے کے لئے تو میں تحضیت کے دورانت بعد ہی قرآن پڑھنے پہ جاتی ہوں لیکن کبھی کبھار پانی پینے کے لئے اٹھ جاتی ہوں تو دس سے پندہ میٹ مجھے لگتے ہیں پھر واپس میں آ جاتی ہوں اپنی جانماز پہ تو یہاں پہ میں قرآن ترانسلیشن کے ساتھ پڑھتی ہوں میں بہت سارا نہیں پڑھتی ہوں کبھی ایک رکو یا کبھی دو رکو پڑھ پاتی ہوں اسے زیادہ نہیں پڑھ پاتی کیونکہ ترانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور میں چیزوں کو سمجھ سمجھ کے ہر بات کو ہر ایک اقایت کو کوشش کرتی ہوں کہ میں سمجھ سمجھ کے پڑھوں تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جب ہم قرآن کو ترانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بلکل دل نہیں ہوتا ہے بس کر دیں ایسا دل ہوتا ہے پڑھتے ہی جائیں ہم لیکن ٹائم نہیں رہتا ہے اور ابھی میری فضل کی آزان بھی ہو چکی تھی تو میں فضل کی نماز پڑھنے لگی اور فضل کی نماز کے بعد پھر سے میں قرآن شریف پڑھتی ہوں تازد کے بعد جو پڑھتی ہوں وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اور فضل کی نماز کے بعد جب میں پڑھتی ہوں تو میں سورہ مجمل سورہ شمس اور کچھ اور بھی سورہ ہیں جو میں پڑھتی ہوں اور وہ میں ڈیلی بیس پہ پڑھتی ہوں اور پھر تھوڑی دیر میں اپنا ذکر کرتی ہوں اس کے بعد پھر اشراق کا وقت ہونے والا ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتی ہوں ادھر ادھر تھوڑا چھت پہ جلی جاتی ہوں تھوڑا آگے پیچھے ایسے گھومنے فرنے لگتی ہوں پڑھتے مطلب تصویح ہاتھ میں لے لیتی ہوں اور میرا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ رہا پیچھے کا ویو جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اب بھی فیلحال بجھ رہے ہیں ساتھ اور بڑی پیاری سی آواز آ رہی ہیں ہاں پہ چڑھیوں کے چہ چہانے کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کئی بلوگ شیئر کیے ہیں کبھی مارننگ روٹین کبھی ایوننگ روٹین تو کبھی برڈے بلوگ کبھی ریسپی بلوگ لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں ایزا مسلمہ مارننگ روٹین بلوگ ہے اس کو شیئر کرنے کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ میں بہت پڑھتی ہوں یا میں بہت پڑھاکا ہوں یہ بلکل نہیں ہے بس یہ میرا مارننگ روٹین تھا ابھی تک تو میں نے بہت کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن یہ نہیں کیا تھا اور مجھے اپنے من میں ایسا لگ رہا تھا جیسا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے سو میں نے نہیں کیا تھا لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج میرا اپنا یہ والا بلوگ بھی شیئر کرتی ہوں جو میرا خود کا می ٹائم جس کو بولتے آپ ہو ہے تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں اور ابھی فلحال آگئی ہوں میں چھت پہ پودوں میں پانی ڈالنے کے لیے سو یہاں دادی نے ایک گملے میں پیاج لگائیں تھی تو وہ پیاس کے فول ہیں جس پہ مچھر مکھیاں بیٹ رہتے اور ایک یہ پودا ہے اس میں بہت اچھے سے فول کھیل رہے ہیں اور پھر جی میں آگئی نیچے ابھی سوہ ساتھ بجری ہے اور اشراک کا وقت ہو چکا تھا تو میں یہاں پہ اپنی نماز پڑھنے لگی ہوں بس جی یہی ہے میرا ڈیلی مورننگ روٹین جو کہ ہر مسلم کا ہونا چاہیے اگر ہم نے صبح اگر اپنی شروعات نماز سے نہیں کی تو ہم نے کیا کیا تو اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت زیادہ عبادت کسار بنائیں اللہ پاک امین سبح امین اور بس جی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ